آئے جی سن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ حرکتیں بند ہونی چاہیے اس کے بعد اگر میرے گھر پولیس آئی میں آپ کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی پاکستانی قوم کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کچھ ہی دیر پہلے میرے گھر پہ پولیس والے گئے میرے لوگوں کو حراسہ کیا گیا اور ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ رات کے کوئی دو بجے یا تین بجے ہم آئیں گے آپ کو پوری فیملی آپ کی جو حواتین ہیں ان کو بھی لے کے جائیں گے آپ کے بچوں کو بھی لے کے جائیں گے اپنے جو آپ کا جو صاحب ہے جو فہیم خانے اس کو یہ میسیج دے دو کہ الیکشن سے دزبردار ہو جائے میں یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں اس کے علاوہ پرسو کی باتیں پرسو آرو نے مجھے بلایا کہ آپ آئیں کچھ ایشیوز ہیں کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف اوبجیکشن لگا ہے وہ آپ کو بھی بتائیں کون لوگ ہیں جو میرے خلاف اوبجیکشن لگا رہے ہیں میں نے سوچا میں آرو کے آفیس جاؤں گا ابھی میں آپ کو ایک وائس سناتا ہوں پولیس نے تین زلے کی پولیس جو سارے کام چھوڑ کے صبح سات بجے سے انہوں نے فیلڈنگ لگائی میرے لیے میرے لیے بیٹھے ایس ایس بی کی سربرائی میں تقریباً چالیس سے پچاس موبائلے مجھے پکڑنے کے لیے روڈ بلوک کیے گئے وہ ساری ڈیٹیل وہ وائس میں بھی آپ کو سناتا ہوں جو پولیس کے گروپ میں چلی کہا گیا کہ آرو کے آفیس تک پہ پوچھنا نہیں چاہیے آسلام علیکم یہ پکچر گروپ میں شیئر کی گئی ہے یہ سابقا ایم اے نا ہے فہیم حان پی ٹی آئی سے یہ پی ایف بیس کے سامنے آرو کا آفس بنے ہیں یہ وہاں یہ ڈاکمنٹ جمع کرانے کے لیے آرہے ہیں تو اس کو چیک کر لیں یہ جتنی بھی گاڑی وغیرہ اس طرف آئیں گی کار ہو چھوٹی گاڑی ہو ویگو ہو اس کو چیک کرنے یہ بندہ وہاں تک نہ پہنچے تمام کے تمام کو چیک کر لیں اور اس پر سختی سے عمل کریں اور یہ بندہ وہاں تک موچنے نہ پائیں کیا کوئی ہم دیشت کر دیں کیا ہم انڈیا میں رہتے ہیں کیا یہ پاکستان نہیں ہے یہاں میں گزارش کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان اور آئی جی سندھ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے پولیس والے کر کیا رہے میری فیملی گھر سے نکلتی ہے میرے بچے گھر سے نکلتے ہیں سادہ لباس کپڑوں میں لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں آدھے رستے میں تین چار موبائلیں آگے پیچھے لچہ ان کو رکھتی ہے یہ کس طرف آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں میں یہ مطالبہ کرتا ہوں یہ چیزیں بند ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ نے بند نہیں کی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو قانون کے کٹینے میں کھڑا کروں گا آپ لوگوں سے جو بنتا ہے آپ کریں انشاءاللہ میں الیکشن بھی لڑوں گا پاکستان تحریک انصاف سے ٹکٹ سے لڑوں گا اور جیت کے بھی بتاؤں گا آپ جتنا مجھے عوام سے دور کریں گے میں اپنے عوام کے لئے آواز بھوٹھاؤں گا میں عوام میں بھی جاؤں گا میں دیکھتا ہوں مجھے کون رکھ رہے آئی جی سندھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ حرکتیں بند ہونی چاہیے اس کے بعد اگر میرے گھر پولیس آئی میں آپ کو قانون کے کٹینے میں کھڑا کروں گا مجھے کھڑا کریں گا